بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یاد الجلال والاکرام رواہ مسلم یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے صحابی رسول حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفر اللہ کہتے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یاد الجلال والاکرام کل کے درس میں میں نے صحیح بخاری کی وہ حدیث بیان کی تھی جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہم اللہ اکبر سے سمجھ جاتے تھے یعنی جب سلام پھیرتے تھے تو آپ زور سے اللہ اکبر کہتے تھے دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ زور سے اللہ اکبر کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے اللہمہ انتہ السلام اے اللہ تو سلامتی والا ہے من کس سلام تجھ سے ہی سلامتی کا سوال کیا جا سکتا ہے تبارکتا یا ذل جلال والاکرام اے بزرگی کے مالک اے بخشنے والے تیرا مقام بہت اونچا ہے تیری عظمت اور تیری کبریائی بہت زیادہ ہے تو برکت والا لہٰذا ہمیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس طرح کی دعا کا احتمام کرنا چاہیے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انتہ السلام ومن کس سلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام اس کے علاوہ بھی ابھی بہت ساری دعائیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے دروس میں بتائی جائیں گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سنت کے مطابق اپنی عبادتیں انجام دینے کی توفیق انعائد فرمائے ہماری ٹوٹی فوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے جو خامیاں اور غلطیاں ہیں اللہ رب العالمین معاف فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ بِرَحْمَتِكَ بِرَحْمَتِكَ